سرکارِ عزیز علماء مولانا حمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب طبلہ کی بسیدت افروض اور تجزیعہ کی تقریف کے بعد میں گزار ہوں حضرت مولانا عبو لیڈفان فرمدی محلی قاضی شہر کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ سنبائیں ہمارے بزرگ علمین قاضی شہر حضرت مولانا عبو لیڈفان فرمدی محلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمده نشلی علی رسوله الكریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم ویز قدنا للملائکتہ انی جاعلن فی الارز خلیفہ خالہ آتا جلو میوب سے دو فیہا ویسے تجیما ونہنو نصب ہو ونقدس ہو لے میں آپ حضرت کا بہت شکل گزار ہوں کہ آپ نے اس محفر میں مجھے حاضر ہونے کا شرف آتا فرمایا اور میں یہاں سفیر ایران جناب غلام رضا انساری صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ میرے دیئے اس لئے بھی خوشی کا باعث ہوا کہ وہ بھی انساری ہیں اور میں بھی انساری ہوں پتہ نہیں وہ کون سے انساری ہیں اس کے بارے میں مجھے تحقیق تو نہیں لیکن میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں پیرِ حراق حضرت شیخ عبداللہ انساری کی اولادوں میں سے ہوں جو حضرتِ ابو عیوبِ انساری رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں تو اب انساری کے ہونے سے بھی ایک تعلق وابستہ ہو گیا اور دوسرے جو وہ پیغام میں لے کر کے آئے ہیں وہ پیغام بہت ہی اہم ہے اور ہم سب لوگوں کو اس پیغام کو بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنا ہے اور سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ 35 ساگرہ ہے حضرتِ امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلابِ ایران کے سلسلے میں اور یہ انقلاب کوئی معمولی انقلاب نہیں ہے اس انقلاب نے دنیا کا دھوک بدل دیا ہے اور اس وقت ہر جگہ وہی روحے ایرانی جو ہے وہ لوگوں کے شعور کو بیجار کر کے ان کو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے مجبور کر رہی ہے اور پورے عالم میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تھا وہ خلیفہ ہونے کے بجائے اللہ کے طریقے سے اس کی مخلوق کے ساتھ محبت اور برابری کا برطاؤ کرنے کے بجائے وہ آج ان کو اپنا غلام بنانے کے اوپر جو آمد ہے اور یہی بات جوتی ہے وہ امامِ خمینی نے لوگوں کو بتا کر کے ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی اور روحانی طاقت پیدا فرما دی کہ جس کی وجہ سے ایران جو تھا وہ شہنشاہوں کی قیدوں بن کے آزاد ہو گیا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا تھا انی جاعلن فی الارضِ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ساری کائنات کا بادشاہ تو میں ہوں لیکن دنیا میں بھی کچھ اور بادشاہ میں پیدا کرنے والا ہوں تخلیق انسانی جو ہے وہ بادشاہ کے لئے نہیں تھی تخلیق انسانی کا مطلب تھا خلافتِ الٰہی کو قائم کرنا اور خلافتِ الٰہی کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کی پوری مخلوق اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے میں برابر ہے لیکن ان کی رہنمائی کرنے کیلئے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی طرح سے لوگوں کے اندر مہربانی پیدا کرنے والا ہو جو ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہو جو ان کے مقاسد کو پورا کرنے والا ہو جو ان کے اندر محبت و اخلاص پیدا کرنے والا ہو انہی جائل ان کے لرز خلیبہ اللہ اپنے مخلوق کی ایک چیونٹی سے لے کر کے ایک ذرے سے لے کر کے جبرائیل و نیکائیل اور عرش آزم کے ساتھ جب برابری کا شلوک کرتا ہے تو جو اللہ کا خلیبہ یہاں برنا کر کے بھیجا گیا ہے اس کی بھی شان یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کرے ان کے اندر عدل و اصلاف کے تقادوں کو پورا کرے اور ان کے اندر محبت و پیار سے رہ کر کے اس زندگی میں زندگی گزارنے کا صدیقہ آتا فرمائے حضرت آدم سے لے کر کے جتنے سے سب خلیفہ بنے لیکن ہم کو ایک بھی خلیفہ نظر نہیں آیا خلیفہ اس وقت نظر آیا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اور ان کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی عرحم الرَّاہِمِينَ ہے لیکن جو ان کا خلیفہ ہے وہ رحمت الْعَالَمِينَ ہے اور یہی پیغام نبی نے جب پھیلایا تو مشیق سے لے کر مغرب تک کے ان سے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود الرحیال نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ خلافتِ الٰہی تھی جس کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے تھا لیکن وہ شیعاتین جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ان کے اندر علم ختم کرنا شروع کر دیا ان کے اندر سے اخلاف کو ختم کرنا شروع کر دیا ان کے وہ ایاشی اور بجماشی کا خوگر بنا دیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے ایاشی اور بجماشی کی سخت مخالفت کی تھی وہ تو ٹھوٹی چٹائے پر لیٹنے والے تھے وہ فاقع کرنے والے تھے لیکن اپنی امت کا پیر دھنے کے لئے آئے تھے یہ بہت بڑی سازی تھی اور یہی سازی جو تھی وہ یزید کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کے لئے حضرت امام حسین وہی طریقہ جس کو مجانے کی گوشش کی جا رہی تھی یزیدیت کی ذریعے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہتر رفیقوں کی جان گواں دینے کے بعد اپنی سرے اطاعت کو تلواروں کی چھائے انہیں اللہ کی بارگاہ میں دھوکا تھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے نانا نے جو ہم کو دین سکھایا تھا جو سبق پڑھایا تھا اس کو ہم اس طرح سے عدا کر رہے ہیں اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت حالات خراب ہوئے تو امام قمینی نے بھی اسی طرح سے قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دینے کے بعد جب وہ مرد مجاہد بن کر کے کھڑے ہو گئے تو ساری دنیا ان سے آگے جھوک گئی اور انقلاب ایرانی نہیں انقلاب دنیا پیدا ہو گئی ہے میں آپ سے سچائے کے ذات کہنا چاہتا ہوں کہ قلابت کرنے کے لئے علم ضروری ہے وَعَلَّمَ آدَمَا لَسْمَعَةُ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلیبہ بنے تو سب سے پہلے ان سے کہا رہا اقرار اور نبی نے جو بھی ہم کو پیغام دیا وہ بھی یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں اللہ کی بندگی سیکھیں تو کچھ لوگ جہاد کے لئے چلے جائیں اپنی بہادری کے ذریعے سے وہ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کسی علم کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ تم خالی علمِ دین حاصل کرو تسبیح پہتے رہو سجدے کرتے رہو ایک طرف انہوں نے اگر سجدہ کرنا سکھایا ہے تو دوسری تنوار اٹھا کر کے بہادری شجاعت بھی بتایا ہے اسلام کا مدھری سلامتی ہے ہر طرح کی سلامتی اور سلامتی کے میں پیار و محبت ہوتا ہے اسلام صرف انسانوں کے اندر پوری مخلوق کے اندر پیار و محبت کا جذبہ جگہنے کے لئے ہے لیکن یہود و نظارہ جو دنیا کے کچھتے ہیں اب دنیا جیدتن و طالب و حاکلات یہ دنیا مزداد کی طاقہ ہے اور ان کو طلب کرنے والے اس میں گھس جانے والے اس میں جھوک جانے والے کچھوں کے ملنے اور آج اگر دنیا میں ہم کو کچھتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ یہود و نظارہ ہیں جو ساری زمانے میں بھاکتے پھر رہے ہیں اور کارتے پھر رہے ہیں جنگلی جانوروں کے طرح اور اس کا مقابلہ کرنا کے لئے اسلام ہی ایک ایسی طاقت ہے جو سروں کو جھکا سکتی ہے وہی اسلام لے کر جائے جب مرد موجاہد بن کر کے امام خمینی کھڑے ہو گئے تو ایسے ایسے کچھ سے تلوے چاہتے ہی بھی دکھائی دیا آج ہم کو ان سے سبق حاصل کرنا ہے اس لئے کہ جو حالات ہو رہے ہیں زمانے کے اور جس طرح سے یہ شیعاتین سرباد میں ہے اس کے لئے ہم کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا پڑے امام خمینی وہ اللہ کا بندہ تھا جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں رفتا تھا آج ہمارے اندر بھی وہی اشخاص پیدا ہوں نہ چاہیے جو اللہ کے سوا کسی کے آگے درنے والے ہیں بڑے بڑے شیطانوں اور جمروتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں نہیں تو اپنی دبان سے اور پہلے کے عالم مجاہد بھی ہوتے تھے عالم بھی ہوتے تھے اللہ کے بندے مجاہد بھی تھے نوازے بھی پہنے والے تھے تلوارے بھی چلانے والے تھے جب تمہارے اندر اسلام کی طاقت تھی روحانی طاقت تھی جسمانی طاقت تھی سب نے تمہارے آگے سر جھکایا اور جب تم نے علم کو چھوڑ دیا عمل کو چھوڑ دیا تقویے کو چھوڑ دیا دنیا میں جوب گئے تو آج ہماری حاضر بستے بستر ہو رہی ہے آج امام خمینی کی تکلیل ہماری لئے ضروری ہے ہم کو اپنے اندر بہادری ہم کو اپنے اندر شجاعت پیدا کرنا پڑے گی ہم کو اپنے اندر سچائی پیدا کرنا پڑے گی ہم کو دنیا سے کنارہ کشی احتیار کرنا پڑا گی دنیا سے کنارہ کشی تو مطلب یہ دولی ہے کہ ہم فاقرہ کسیدہ بن جائے لیکن دنیا ہم کو اتنی چاہیے جو ہماری عزت بڑھانے والی وہ دنیا نہیں چاہیے جو ہم کو دلیل کرنے والی دنیا جیزت و طالب و حق کلاف یہ لوگ جو دنیا میں دوبے میں اپنی عزت و حضمت کا سعودہ کر رہے ہیں دین کا سعودہ کر رہے ہیں علم کا سعودہ کر رہے ہیں محبت کا سعودہ کر رہے ہیں نقل اتے پھیل آ رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے جذبات کا ادھاد نہیں کر سکتا ہوں میں کس طرح سے چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے ہمارے اندر وہی دوانی پیدا ہو جائے وہی سجاد پیدا ہو جائے ان مغربی ممالک نے سلطنے کے خلاوت عثمانیہ کو ختم کر کے سارے مسلمانوں کا شیرہ کا منتشف کر دی اپنے ایجنتوں کو بادشاہ بنا دیا جو کچھوں سے بچتا تھے اور وہی کچھ سے آج اسلام کا سعودہ کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ کا سعودہ کر رہے ہیں اسے داہی عرقہ سعودہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد مطلمانوں میں تفڑا کا پیدا کر رہے ہیں ہم کالی زبان سے کیسے ہیں لیکن ہمارے پاس عمل کرنے کے لئے کوئی راستہ نہیں جتاکہ ہم علم و عمل کے ساتھ آگے نہیں پڑھیں گے جتاکہ ہم وہ علم نہیں حاصل کریں گے جو دشمنوں سے آگے پر زیادہ آئے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے کتنے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے تعلیم کیا دی جاتی ہے یہ جا کے دیکھو کتنے ہیں جو تائم پورٹ کر کے ان کے علوم حاصل کر کے ان سے چڑھانے کی نوبت سے آ سکتے ہیں کتنے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے بنایا ہے یہ ایسے ہتھیار بنایا ہے جو ان کو خود کبجیل بناتے ہیں جب تم اپنے گھر کی حبادت نہیں کر سکتے ہو تو مکہ و مدینہ کی جائے حبادت کرو یہ عیاس یہ دنیا میں دھوے ہوئے امریکہ اسرائیل کے تلوے چھاٹنے والے یہ دین کو برباد کر رہے ہیں سارے عالم اسلام کا سعودہ کر رہے ہیں وہ اسلام جو کیا رہو محبت پیدا کرنے کے لئے آیا تھا اس کو ذہن ساتھ گھر بنا رہے ہیں اس کو طالبانی بنا رہے ہیں اس کو کلیجہ چیز میں والا بتا رہے ہیں اس کو کم نے ہو کون ہے والا بنا رہے ہیں زندوں کو تم عاجز کر رہے ہو مددوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو تم سے زیادہ کبھی اس کون ہوئی میں دہے دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر کے ہم لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں جو ایمانِ خمینی پیغام دے کے گئے ہیں اور جس طرح سے ایران ترقی کر رہا ہے اور وہ اپنے خود بنائے ہوئے ہتھیاروں سے اپنے کو مضبوط کر رہا ہے ایٹم بم بھی بنانے کی تیار کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایٹم بم ایسا بنا دے جو سارے عالم میں امن و امان پیدا کرنے والا ہو اور شیطانوں کو پیدا کر دینے والا ہو مما علینا عزال بلا جو سارے عزال بلا